میری ممبر نصیب ہو گیا میں کہہ رہا ہوں اے منتقم ولی تجھے دادی کا واسطہ حیدر کی ظلفکار کو اب بے نیام کر اور ہر منکر امیر ولایت کو آ کے تو ایسا حلال کر دے کے بالکل حرام کر مہربانی آپ کی شابان ہے اور شابان کے حوالے تھی چار مصرے ہیں اور اسی پہ ہی بات تمام ہو جائے گی لمبی چوڑی بات نہیں ہے شابان کا جو ماہ مبارک ہیں اس کی اگر آپ نزول کی ترتیب کو دیکھیں تو اس ماہ مبارک کا جو آغاز ہے وہ ہوا ہے جنابِ آلیہ کی آمد سے جو شابان میں کاروانِ ہدایت زمین پہ اللہ نے کرم کی انتہا کرتے ہوئے نازل فرمایا تھا اس کاروان کی میرے کاروان علی کی بیٹی ہیں اور زمانے کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دس محرم 61 ہجری کو حسین بادشاہ نے آلیہ کے حوالے چند چیزیں کی ہیں مثال کے طور پر نانا کا امامہ بابا کی ابا بادشاہ سبز کبا کی کبا اور اپنی انگوشتری امامت یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آلیہ کے حوالے کی ہیں حسین بادشاہ نے اور یہ وہ چند چیزیں ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں وگر نہ آپ غور کریں تو توحید آلیہ کے حوالے بولنا تھوڑا سا توحید آلیہ کے حوالے نبوت آلیہ کے حوالے شریعت آلیہ کے حوالے امامت آلیہ کے حوالے حق بنتا تھا سخی حسین بادشاہ کا کہ یہ سارے چیزیں جناب سجاد کے حوالے کرتے کیونکہ علی بادشاہ کے بیٹے کے بعد سجاد بادشاہ امام تھے لیکن عجب اعتماد تھا آلیہ کی ذات پہ حسین کو خود سجاد آلیہ کے حوالے جی ہو جی مہروانی بات چھوڑنا ممبر ویجن چار مصرے اور زحمت تمام صاحب نہیں پڑنا خود سجاد کو حسین نے آلیہ کے حوالے کیا میں ایک مصرہ کہوں ایک جملہ کہوں آپ قبول کریں تو میری نوکری ہو جائے خود سجاد کو آلیہ کے حوالے کیا پتہ نہیں کتنا اعتماد تھا حسین کو آلیہ پہ صرف سجاد کو نہیں بلکہ حسین نے خود کو آلیہ کے حوالے کیا ہاں ہاں صدقے حیدری خود حسین نے حسین کو آلیہ کے حوالے کیا آلیہ کے حوالے کرنے کے بعد دس محرم تھی ایک سٹھ ہجری تھی جہاں پہ آہوں کا محول تھا سسکیوں کا محول تھا ازاداری تھی جلے ہوئے خیام تھے علی کی آلیہ بیٹی تھی اس ماحول میں مجھے علی کی بیٹی کے چار مصرے پڑھنے ہیں جو کہ علی کی بیٹی کی فضیلت ہوگی اس ماحول میں حسین بادشاہ علی بادشاہ کی بیٹی کے قدموں کے اعتماد پہ اپنا سر کٹوا کے دین کا سر بلند کر کے نفس مطمئنہ کی حیثیت سے مطمئن ہو کے کربلا کے میدان میں سو گیا لفظ مطمئنہ کو مطمئن ہو کے سوتے ہوئے دیکھ کے کربلا کی میدانوں کی جانب دیکھا علی کی بیٹی نے علی کی بیٹی حسین کی جانب دیکھ کے فرماتی ہیں حسین میں علی کی بیٹی ہو کے بتا رہی ہوں میں علی کی بیٹی ہو کے اپنا اختیار بتانے جا رہی ہوں حسین بادشاہ سو رہے تھے کربلا کے میدان میں کہ اس ماحول میں کہا یہ شام غریبہ علی کی بیٹی نے کہا یہ شام غریبہ علی کی بیٹی نے ازا کے عشق پلا کے ولی بنا دوں گی حسین کی طرف دیکھی علیہ فرماتی ہے حسین بول اگر فوج کی ضرورت ہے میں ان یتیموں کو کل تک علی بنا دوں گی